بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس تو انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ٹوتھ نمبرنگ سسٹم پر گفتگو کریں گے اور جس میں ہم یونیورسل نمبرنگ سسٹم ایف ڈی آئے نمبرنگ سسٹم اور پالمن نوٹیشن سریز پر گفتگو کریں گے لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا یونیورسل نمبرنگ سسٹم پر تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک قویسچن آرائز ہوتا ہے کہ وائے ڈو وی نیڈ نمبرنگ سسٹم تو یاد رکھئے گا نمبرنگ سسٹم جو ہے ڈینٹیسٹری فیلڈ کے اندر ڈینٹیسٹ کے ساتھ ٹاک کرنے کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ تصور کی جاتی ہے اس میں جو ہے سپیسیفک نمبرز آسائن کیے جاتی ہیں ہر دانت کو ہر دانت کا اپنا اپنا ایک خاص نمبر ہوتا ہے نمبرنگ سسٹم کو جاننے سے پہلے ہمیں تو ڈینٹیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈینٹیشن کتنی ہیں ٹھیک ہے ٹائپس ٹوٹل کتنی ہیں تو یاد رکھے گا ہمارے پاس دو طرح کی ڈینٹیشن ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پرائمری ڈینٹیشن جس کو جو ہے ملکی ٹیت بھی کہا جاتا ہے ٹمپریری ٹیت بھی کہا جاتا ہے اور پری ڈیسیسر بھی ان کو بولا جاتا ہے اور اگر ہم ان کی نمبرز کی بات کریں تو دے آر ٹوئنٹی ان نمبرز ٹھیک ہے دس میکزیلا کے اور دس منڈیبل کے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے یہ فردر فور کواڈرنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جو آگے ہم چل کر بات کریں گے کہ کواڈرنٹس اور آرچز کیا چیز ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا جو ہمارے پاس پرائمری ڈینٹیشن ہے انڈیکیٹڈ بائی ڈاپرکیس لیٹرز اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس پرمننٹ ٹیت ہوتے ہیں پرمننٹ ٹیت جو ہے ان کو سکسیسرز ٹیت بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے تھرٹی ٹوئی نمبرز ہوتے ہیں سکسٹین اپر اینڈ سکسٹین لوئر آرچ کندرے ٹھیک ہے اور دیز آر انڈیکیٹڈ بائی ڈاپرکیس لیٹرز انڈیکیٹ ہیں اے بی سی ڈی ڈی ای اور جو ہمارے پاس سکسیسرز ٹیتہ کی یہ پرمننٹ ٹیت ہوتے ہیں ون، تو، ثری، فور اور فائیز جو ہمارے پاس ون، تو، ثری، فور اور فائی دینے پرمننٹ ہی پاتی سکسینرز ہیں جو ہمارے پاس سکسٹ مولر ہوتا ہے سکس کنبر کا ٹیت ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس نہ تو سکسیسز KARقائے ہوتے ہیں نہ تو ہوتے ہیں اور یہ ہماری uno для приготов sp进 کے اندر سکس جیئر کی ایج میں جو سب سے پہلا دانت نکلتا ہے وہ ہوتا ہے برمنٹ فرس مولر اچھا جی تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسل نمبرنگ سسٹم کو یونیورسل نمبرنگ سسٹم کو جو ہے امریکن نمبرنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یونائٹڈ سٹیرس کے اندر اس کو جو ہے کومنلی یوز کیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس جو پرائمری ٹیت ہوتے ہیں جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپرکیس لیٹر اے بی سی ڈی ای 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 اپ ٹو جو ہے یہ ٹی تک اس کو جو ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے اپرکیس لیٹر کے اندر ٹھیک ہے اور یونیورسل نمبرنگ سسٹم کے اندر جو پرمنٹ ٹیت ہوتے ہیں پرمنٹ ٹیت کو جو ہے ہمارے پاس نمبرز وان ٹو تھری فور فائف سیک سامن ایڈ نائن اپ ٹو تھک جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اب بھی ہم جو ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو پرائمری ٹیتھ ہیں جو ملکی ٹیتھ ہیں تو اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو پرائمری ٹیتھ ہے اس کو ہم نے جو ہے ایک ڈرام میں نے یہاں پہ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس بسکلی دو آرچز ہوتی ہیں ایک اپر ایک ہوتی ہے لو آرٹی اپر جو ہے وہ میکزلنگی ہے اور لوہر جو ہے وہ مینڈی بلکی ہے پھر ہم نے دو آرچز کو چار کوارڈنٹس کے اندر ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے اپر رائٹ اپر لیفٹ لوہر لیفٹ اینڈ لوہر رائٹ اس میں جب بچوں کے دانتوں کی بات ہو رہی ہے تو جو پرائمری ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں ہم جو ہے یونیورسل نمبرنگ سسٹم کے اندر اپر کیس لیٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل بیس دانت ہوتے ہیں اپر دس اور لوہر دس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے پھر ٹوٹل ہمارے پاس کتنے کوارڈنٹس آ جاتے ہیں اس کے چار کوارڈنٹس آ جاتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس اپر کے گرم بات کریں میکزلہ کی بات کریں گا ہم ٹھیک ہے تو میکزلہ کے لیے جو نمبرنگ سسٹم ہوگی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی یاد رکھئے گا بچوں کے اندر پریمولر موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے بچوں کے اندر پریمولر نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اپر کے لیے میکزلہ کے لیے رائٹ سائیڈ سے جو ہمارے پاس اپر رائٹ سیکنڈ مولر سے جو ہے اس کا کیا ہوگا نمبرنگ سٹارٹ ہوگی اور اینڈ کس پر ہوگی اپر لیفٹ سیکنڈ مولر ٹھیک ہے اپر سیکنڈ لیفٹ مولر پر جو ہے پرائمری ٹیٹ کی جو ہوگی کیا ہوگی وہ نمبرنگ سسٹم اینڈ ہوگا دا یونیورسل سسٹم فار دا پرائمری ڈینٹیشن یوزز اپر کیس لیٹر یوزز اپر کیس لیٹر ٹھیک ہے فار ایساپل فار دا میکزلری ٹیت دا رائٹ سیکنڈ مولر لیٹرز ا جو ہمارے پاس رائٹ سیکنڈ مولر ہوگا وہ ا کو انڈیکیٹ کرے گا ٹھیک ہے جو رائٹ میکزلری فرسٹ مولر ہوگا وہ بی کو انڈیکیٹ کرے گا جو آپ کے پاس رائٹ میکزلری کنائن ہوگا وہ سی انڈیکیٹ کرے گا اور جو ڈی انڈیکیٹ ہے یہ کس کو کرتا ہے یہ آپ کے پاس اپر لیٹرل انسائزر اور ای جو ہوگا وہ آپ کے پاس اپر سینٹرل انسائزر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ فالو کرتا ہے اب جو ہے اپر لیفٹ سائیڈ میں کیا ہوگا ای ایف جو ہوگا جو آپ کے پاس اپر لیفٹ سائیڈ ہے یہ جو ہے کس کو فالو کرتا ہے آپ کے Central Incisor لیفٹ سیکنڈ مولر مولر کا میں نے جس یہاں پہ ایم سے زائر کیا ہے تو میکزیلا کے لیے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا اگر ہم اس کی لیٹر کی بات کریں تو اے ٹو جے اپر کے لیے جو ہے نمینک سسٹم کہاں سے کہاں تک ہوگی اے ٹو جے اب جو ہے ہم اگر میڈیبل کی بات کریں نیچے والے جبڑے کی بات کریں تو اس میں بھی سیمپل وہی میٹھڈ ہے بس اپر کی جگہ پہ ہم لور لگا دیں گے بس اس میں جو مین پوائنٹ ہوگا اس میں جو آپ کی نمینک سسٹم ہوگی وہ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ ہوگی اور رائٹ سائٹ پہ اینڈ ہوگی وہ جو ہے کی سے سٹارٹ ہوگی اور ٹی پہ اینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کا لور سائٹ کا مینڈیبل بچوں کا جو مینڈیبل حصہ ہوتا ہے اس میں جو دانتوں کی آپ نے نمینک سسٹم کرنی ہے یونیورسل کے اکارڈنگ تو وہ کی سے سٹارٹ ہوگی اور کی آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ مولر ہوگا ٹھیک ہے اور ٹی جو ہے یہ آپ کا لور رائٹ سائٹ کا سیکنڈ مولر ہوگا ٹھیک ہے لور رائٹ سائٹ کا سیکنڈ مولر ہوگا اپر میں آپ کو بتاتا چلوں اپر میں آپ کی جو نمینک سسٹم ہوگی وہ اے سے جے تک جائے گی ٹھیک ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائے گی یہاں سے یہاں تک بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے لور لیفٹ سے لور رائٹ کی طرف آئے گی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اپر کے لیے آپ کی جو ہے اے سے جے کو فالو کرے گی ٹھیک ہے اور لور کے لیے آپ کی جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو کے رائٹ سائٹ پہنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے کے سے پی تک آئے گی تو یہ بات آپ نے جو ہے لازمی ذہنشی کر لینی ہے اب ہم جو ہے پرمننٹ کی طرف چلتے ہیں پرمننٹ ایت کی اگر ہم بات کریں تو پرمننٹ ایت جو ہے یہ بالکل سیم اسی طرح فالو کرے گا بس پرمننٹ ایت میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم جو ہے نمبرز کو جو ہے فالو کرتے ہیں اس میں ہر دانت کو سپیسیفک نمبر دیا جاتا ہے اور اس نمبر کے قوارڈنگ پھر جو ہے آگے دانتوں کو فردر جو ہے پھر قوارڈنگز کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے اگر ہم م اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرمننٹ ایت میں یونیورسل نمبرنگ سسٹم کے اکوارڈنگ اوپر والے جبڑے کو ہم دو قوارڈنگز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر رائٹ اینڈ اپر لیفٹ ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس اپر رائٹ ہے اس میں تھرڈ مولر آپ کا نمبر ون انڈیگیٹ کرے گا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس نمبر ون ہے یہ تھرڈ مولر کو انڈیگیٹ کر رہا ہے اس میں آپ کی نمبرنگ سسٹم اپر رائٹ تھرڈ مولر سے سٹارٹ ہوگی اور اپر لیفٹ تھرڈ مولر سسٹین نمبر پہ انڈ ہوگی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ سائیڈ اپر رائٹ سائیڈ جو ہے وہ نمبر ون سے سٹارٹ ہوگی اور اپر لیفٹ سائیڈ نمبر سسٹین پہ انڈ ہو جائے گی تھرڈ مولر سے لے کر تھرڈ مولر تک آپ کا جو ہے کنٹیکٹ رہے گا نمبر ون جو ہے وہ اس میں کیا چیز انڈیگیٹ کر رہا ہے نمبر ون جو ہے وہ تھرڈ مولر کو انڈیگیٹ کرے گا ٹھیک ہے نمبر ون جو ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کے پاس تھرڈ مولر کو اور سکسٹین نمبر جو ہے یہ بھی تھرڈ مولر کو ہی کیا کر رہا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہمارے پاس نمبر ون ہوگا وہ تھرڈ مولر کو انڈیکیٹ کرے گا نمبر ٹو جو ہے سیکنڈ مولر کو نمبر تھری جو ہے یہ فرسٹ مولر کو نمبر فور سیکنڈ پری مولر کو کیونکہ بڑوں میں جو ہے پری مولرز ہوتے ہیں 5 جو ہے یہ فرسٹ پری مولر کو انڈیکیٹ کرے گا 6 جو ہے یہ آپ کا 9 کو انڈیکیٹ کرے گا 7 جو ہے یہ سینٹرل انسائزر کو اور 8 جو ہے یہ لیٹرل انسائزر کو اسی طرح یہ سیکوانس چلتا جائے گا اب جب آپ اپر لیفٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کا نمبرنگ سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوگا 9 سے 16 کی طرف تو 9 جو ہے یہ سینٹرل انسائزر 10 جو ہے دسوہ نمبر جو ہے یہ لیٹرل انسائزر 11 نمبر جو ہے کہ 9 باروہ جو ہے یہ فرسٹ پری مولر تھرڈ تھرٹین جو ہے یہ سیکنڈ پری مولر فورٹین ففٹین ایڈ سکسٹین جو ہے یہ آپ کے پاس فرسٹ سیکنڈ ایڈ تھرڈ مولر ہیں ٹھیک ہے تو اپر کے لئے آپ کی نمبرنگ سسٹم رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہوگی وان سے سکسٹین کی طرف ہوگی لور کے اگر ہم بات کریں تو لور نمبرنگ سسٹم جو ہے یہ لور لیفٹ سے سٹارٹ کی جائے گی لور رائٹ سے آپ سٹارٹ نہیں لیں گے یونیورسل نمبرنگ سسٹم کے اکارڈنگ پرمننٹ دانت جو ہیں ان کا جو اصول ہے وہ کیا ہے لور مینڈیبل کے لیے آپ نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے لور لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ لینا ہے سیونٹینت نمبر نیچے والے حصے کا جو آپ کا لیفٹ سائٹ پہ جو دانت ہوگا سیونٹینت یعنی جو تھرڈ مولر ہوگا لور سائٹ کی بات کر رہا ہوں اپر میں کیا تھا ہمارے پاس سکسٹین تھرڈ مولر تھا اپر میں ہمارے پاس کیا تھا سکسٹین تھ اب لور کی ہم بات کر رہے ہیں تو لور میں ہمارے پاس جو سیونٹینت نمبر ہوگا یہ تھرڈ مولر کو انڈیکیٹ کرے گا اور لور رائٹ سائٹ کا جو تھرٹی ٹو ہے یہ بھی آپ کا جو ہے تھرڈ مولر کو انڈیکیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس لور لیفٹ سائٹ میں سیونٹینت نمبر سے سٹارٹ کریں گے اس میں ہمارے پاس تھرڈ مولر ہے ایٹین سیکنڈ مولر ہے 19 ہمارے پاس 1 مولر ہے 20 جو ہے یہ آپ کا 2 پری مولر 21 جو ہے یہ آپ کے پاس 1 پری مولر 22 جو ہے یہ آپ کے پاس K9 ہے 23 جو ہے یہ آپ کے پاس Lateral incisor 24 جو ہے یہ آپ کے پاس Central incisor ہے اسی طرح پر سیکنس آگے کی طرف چلے گا سیکنس کس طرح ہوگا 25 Central incisor 26 Lateral incisor 27 K9 28 جو ہے آپ کے پاس 1 پری مولر 29 جو ہے 2 پری مولر 30 31 and 32 جو ہے یہ آپ کے پاس 1st 2nd and 3rd مولر ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سیکنس کس طرح سے چلے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس Right side سے Left side کی طرف Upper arch میں Position چلے گی ٹھیک ہے اور جب Lower کی بات کریں گے تو Lower میں Left side پہلے ہوگی اور Right side بات میں ہوگی یہ یوں چلے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ Upper میں ہم نے کس طرح سے start کرنا ہے کہاں سے start لینا ہے Right side سے اور End kis پہ کرنا ہے Left side پہ اور Lower کے اگر ہم بات کریں گے تو Lower میں ہم نے Left سے پہلے start لینا ہے اور End kis پہ کرنا ہے Lower Right side پہ ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس یونیورسل نمرنگ سسٹم نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے زیگمانڈے یا پیلمر شریز اور FDI نمرنگ سسٹم پر جو ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ